لکڑ جڑی نا بابا فریض صاحب دی تے مطلب ہے کہ جڑے وکھرے ہو کے بیندے اللہ دن دا ہے انہاں تے اے ماں جان دیئے نا پتہ ہوں دے اے کونے کےوے اسی طرح اللہ جان دا ہے کون کےوے کیونکہ ماں ربوبیت سورا کی مالک ہے جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے اور وہ رب اکبر ہے وہ سب سے بہتر جانتا ہے کہ کون کیا ہے اس لیے فرمایا ان اللہ وملائکتہو یسلون علن نبی یا ایواللزین آمنو میں تے فرشتے تے پڑھنے پہنے ہوئے ایمان والے ہو تسی پڑھو اور کے مطلب کہ میں تے تسا ایمان والا سمجھے اندر کم خراب ہے ہے جی میں تا تسا مخاطب کیتا ہے یا ایواللزین آمنو جڑے نہیں پڑھنے اچھا پھر آمنو بچو خارج ہو ٹھیک ہے نا ہونکے ہو یا کہ جس ویلے اتھے آئے نا تے انہا آکھے آکھے انہا سارے پاس شیطان تھا تصرف اکثر تے زنانیہ نہ بڑا تصرف اللہ معاف کرے ہونتا جناب آج کال تک کھول ہو گئی ہے نا جی کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑھ گیا پوچھا جو میں نے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑھ گیا ٹی وی بچے وکھو اگے بچے وکھو کہ دوش بدوش مردوں کے چلوں گی دوش بدوش پا میں دوش پہ ہوئے گناہ پہ ہوئے دوش میں نے گناہ بھی ہوتا ہے نہ ہندی زبان میں تو میں عرض کر رہا تھا اللہ فرمایا اتنا ابلیس شیطان اتنی بڑی شہوے تھے فرمایا اِنَّا قَیْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ زَعِيفًا اِنَّا قَیْدَ الشَّيْطَانِ شَيْطَانَ نَ مَقَرْ زَعِيفًا کمزور ہے کوئی شہوی نہیں یہ بڑی بڑی شہوی ہے آدم علیہ السلامہ کہنا ہے ابان کہنا ہے ساری مخلوق انہیں فیضے آئے جی پول کے آئے ہیں نا پول کے آئے ہیں اے سارا اس نے شرارتیں پھر بھی فرمایا اِنَّا قَیْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ زَعِيفًا اے شیطان جتنا بھی مکر کرے جتنا بھی شیطانی کرے مخلوق کا گمراہ کرے پھر بھی کمزور ہے کوئی شہوی نہیں ماں پتہ ہے نا میں پیدا کی تیب لیکن جس نے زنانیہ نہیں باری آئی فرمایا اِنَّا قَیْدَ كُنَّ عَظِيم تُسَنِ بَوْمْ بُڈے مَقَرَن اُساں شیطان نے مکرہ زعیف آکھیا اس نے مکرہ عظیم آکھیا اندازہ اللہ ہو جی تُو تے محکے تعریف کرسا زنانی نہیں قرآن خالق کر رہا ہے اللہ ہوا اج کال نے پھر جناب مرد بھی رن مرید ہیں جی اُنہا قُل جسے لئے جتیاں ہوں لوں ایک بڑے ہو دیتے ہیں تے اُنہا کھا پچھو جتی اس ماری نا تے تھانے دار ہے تے زنانی کار تھانے ہی تے تھانے دار ہونے تے زنانیاں کھو جتیاں کھانے ناقز اُو جسے لئے پچھو جتی ماری نا تے جتی بار آن ٹٹھی اُو سنے گران ایک شاہ راب ہے اُنہا بیٹھے گوڑ لے تھانے نہیں گا لے اُنہا کھا اُو ہو تے اُو سکھ ہے تھانے دار تے پچھو زنانی سا جتی ماری نا تے جتی آن پہ ہی بار تے بار آن دنیا بیٹھئے ایسے چو سا بار آسان جزر جتی کھا کے بار رہے نا تے پاکٹ سمعال کے تے بار نکلے تے شاہر آگو تک کتا پہ جتی آئی ہے پچھو شاہر آکے او ہو سردار جی تُسی تا بڑی کمال کی تی ہے اُنہا نا اُخا سی تا اُسانو جتی پہن دیئے تے سی نا سانے ہونے آپ بار کے اُسی تا بچاکن نے آپ نے آپ اے حال ہے کہ اتنے پوستران تے فائد لوگ بھی ڈرنن گال میں نے سمجھینے نا تے ہونے نا گل پوچھے تے اوہا ہنن بقول اکبر الابادی کہ ممکن نہیں اے میس تیرا نوٹس نہ لیا جائے ممکن نہیں اے میس تیرا نوٹس نہ لیا جائے گال ایسے پریزاد ہوں اور کس نہ لیا جائے اے مارڈرن اسانے جڑے انگریزی پڑے لوگ ہوں یہ ان کا حال ہے کھلی گال کرنا پہ میں کوئی ایک گال کرنا نہیں ساریاں گلنا چل لیا قرآن شریف چیزایتیاں کر لیا وَلَحْمَلْ خِنزیرِ وَمَا أَوِلَّا بِهِ لِغَیْرِ اللَّا نَا ذِکر نہیں بیچھا تُسی کے آکس ہو ایک اللہ تعالیٰ خِزر خنزیر تے کھوتیاں تک کے ردتن خاسین نہ ذکر ضروری آیا جتے اپنی حمد و سناح ہو رہی ہے جسے اپنے حبیب نہ ذکر ہو رہا ہے یا یا نبیو انہا ارسلنا کشائدم و مبشرم و نظیرم و دائیان لاللہ بیزن ہی و سراجم منیرہ تو تے فرمایا کونو کی ردتان خاصین او زلیلو تسی بندر جاؤ بندر بان جاؤ بلا مالخنزیر و ماء اہلا بھیل غیر اللہ تے اس نال تا زبان پلیت رہنی چالی دیارے لیکن گال ساری کرنی پہنی ہے چنگیاں مندیاں نرم ساریاں گالاں کرنی ہے پہنی ہے جس طرح قرآن اچھا ہر چیز نہ سکھ رہے سمجھ آئی نا سنو اے تہذیب اے آج دی اور میں کے ثابت کیتا کے فرمایا اس گلہ تے جسے لے پہنچے آنا تے عزیز مصر آخیا یوسف اعریز عن هذا واستغفری لذنبک اِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ اِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ اِتھے ان دو کلام اور سلوب عزیز مصرہ کیا یوسف ہو اِتھے یا محضوف ہے یاز یوسف ہو یا نہیں یوسف آرِ ذہنہ دا یوسف اس کو البچ کس کو لوں اے عمر جڑا مسئلہ ہے نا معاملہ اے جو کچھ تینل ہویا ہے اساں چھوڑا اور پول جول گال بار نکل ویسی ہے یوسف آرِ ذہنہ چھوڑ اس گلان اگر پھر مقا اُس ہی اُتھے ہی کھلوتیوں دعا خطاب کیتا سنے بھائی میں مقا رہا ہوں اُنکا اللہ سمیٹ رہا آخری توجہ دے لمحات تے مقا کے گل ایک مقا ہی نالی دوئی شروع کر دیتی میں آکھا ہے نا کال میں دستان تھے آگئی نا میں آکھا ہے سنوں قرآن بیان کر رہا ہے یوسف آرِ ذہنہ دا یوسف اس مسئلے ہیں چھوڑ وَسْتَغْفِرِي لِزَمْبِكَ اے زلیخہ اپنی گناہ وانی مافی مانگ اللہ کو لوں جڑے چھوٹ حصے بدہی افتراب بدہی الزام لائی اس کو اللہ کو لوں مافی مانگ ایک وقت میں ایک یعنی کھڑے ہو کر ایک آدمی ایک لمحے میں دو باتیں کر رہا ہے آرڈر اس کو بھی دے رہا ہے اس کو بھی دے رہا ہے یوسف آرِ ذہنہ آدھا وَسْتَغْفِرِي لِزَمْبِكَ یوسف گناہ پولجن تم مافی مانگ اللہ کو لیں دولیخہ سنیو حافظ شیرازی یہ قرآن کا اسلوب ہے بیان کا اسلوب ہے تو کم اینجی اس طرح ہے کہ پائی تُسی درود و سلام شروع کرو ایدر تُسی اینج کرو تُسی جناب ایدر پھول برسانے شروع کرو ایج اس طرح دو آرڈر و نن ن اس طرح یوسف آرِ ذہنہ آدھا وَسْتَغْفِرِي لِزَمْبِكَ تُو اینج کر یوسف ذولیخہ تُو اینج کر اتھے محافظ نشیر یاد آیا او بھی اسی کلام یہ بلاغت اور فساد کا نکتہِ حروج ہوتا ہے ساقی بنورِ بادا برف روز جامِ ماں ساقی بنورِ بادا برف روز جامِ ماں ساقی اے ساقی شراب نے نور نہ لسنِ جامہ منور کر دے مطلبِ اے سنِ جام شراب پا ساقی بنورِ بادا برف روز جامِ ماں اتھے پا اور مطرب بگو کے کارے جہاں شدبہ کامِ ماں مطرب او تے گانے میں جانے والے ہو تُسی قوالی شوری کر شروع کرو تے آنکھ ہو کہ آج دنیا دا سارا کام ساڑھے معافق ہو گیا ہے اسی دو جانے آؤ ہو گیا ہے تُسی ساقی تُو چھراب جامت پا تے گانے والے تُسی یہ مصرہ پڑھنے شروع کر دیو اے آڈر دیتا یوسف و آریز آنہ آزا وستخفری لے رمبے کے موسیقی